بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس فیفت کا لیسن نمبر تھری اور پیراغراف نمبر ٹو ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں چلیں بچو اب ہم سیکنڈ پیراغراف کی ریڈنگ کرتے ہیں حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ was on his way with the car one when they were passing through a desert a band of robbers attacked them they started robbing the money and precious belongings of the travelers a robber also came to حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ and asked him what do you have he replied i have 40 gold coins the robber asked where are the coins he promptly replied that my mother sued them in my shirt چلیں بچو اب ہم اس پیراغراف کے ڈیفکل ورڈز کو underline کرتے ہیں اور پر نورانسیشن دیکھتے ہیں desert desert attack money precious belongings replied 40 gold coins promptly sealed جن جن ڈیفکل ورڈز کو ہم نے underline کیا تھا اور پرنونس کیا ہے یہاں پہ ان کے meanings دیئے گئے ہیں جو آپ کی vocabulary کو improve کریں گے اور آپ کو transition میں مدد دیں گے چلیں پڑتے ہیں desert سہرا attack حملہ کیا money رقم precious قیمتی belonging مالو اسباب اشیاء replied جواب دیا 40 40 gold coins سونے کے سکے promptly foreign sealed seed دیا چلیں بچو اب ہم اس پیراغراف کے transition کرتے ہیں حضرت عبدالقادر رحمت اللہ نون ہے تو نون کو translation بھی اس کی سیم ہوگی حضرت عبدالقادر رحمت اللہ واز اون از اپنے راستے میں تھے ودہ کاروان کافلے کے ساتھ حضرت عبدالقادر رحمت اللہ کافلے کے ساتھ سفر میں تھے یہ اس کی بہمہورہ ترجمہ ہے یعنی کہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا تھا وہ بھی اپنے رستے میں ہی تھے حضرت عبدالقادر رحمت اللہ کافلے کے ساتھ سفر پر تھے جب وہ تھے پاسنگ گزر رہے تھرو کے درمیان سے یس ایک سہرہ ایک سہرہ بینڈ اف روبرز ڈاکون کا ایک گروہ اٹیک حملہ کر دیا دیم ان پر جب وہ ایک سہرہ میں سے گزر رہے تھے تو ڈاکون کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا جب وہ ایک سہرہ میں سے گزر رہے تھے تو ڈاکون کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا انہوں نے شروع کر دیا روبرز لوٹنا دامنی رقم اور قیمتی اشیاء مسافروں کی انہوں نے مسافروں کی رقم اور قیمتی اشیاء کو لوٹنا شروع کر دیا روبرز ایک ڈاکو آلسو بھی کیم آیا تو حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکو بھی ایک ڈاکو حضرت عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے اس پوری ٹرانسسنڈینس کے دیکھ لیتے ہیں ریپلائیڈ جواب دیا آپ نے جلدی سے جواب دیا دیٹ کہ میرے والدہ نے سیوٹ سی دیا ہے دیم انہیں یعنی ان سکھوں کو ان مائی شرٹ میری کمیز میں آپ نے فورا جواب دیا میری والدہ نے انہیں میری کمیز میں سیا ہے آپ کی کنوینیس کے لیے یہاں پہ پیراگراف نمبر ٹو کی ٹرانسیشن ریٹن فار میں بھی موجود ہیں کچھ بھی میس ہو گیا ہو یا سمجھ نہ آیا ہو تو اب یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہوب آپ کو سارا لیکچر اچھی سے سمجھ آگے ہوگا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ